اسلام علیکم ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات جنسی عمل سے پہلے ہمیں کس طرح کے کام کرنے چاہیے اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا ہم اپنی آنے والی پوری زندگی میں ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں ناظرین اکرامی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نے ویڈیو کو اختیام تک لاس میں دیکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ ویڈیو کو اختیام تک نہیں دیکھیں گے آپ مکمل طور پر جنسی عمل کے معنی کو نہیں سمجھ سکیں گے ناظرین شادی کی رات وہ رات ہے جس میں ایک عورت اپنے مانوس آشیانے کو چھوڑ کر ایک نئے غیر مانوس گھر کو منتقل ہوتی ہے یہاں پر اسے نئے مکان نئی جگہ اور نئے تجربے سے وحشت ہوتی ہے شرم و حیاء کا اپنا الگ کردار ہوتا ہے سقبل کے بہت سے خوف و اندیش دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں اسی لئے شہر کو ان سارے حالات کا پورا خیار رکھنا چاہیے اور حجلہ عروسی میں پہنچتے ہی جنسی عمل شروع نہیں کر دینا چاہیے بلکہ شہر کو چاہیے کہ وہ دلہن پر تاری وحشت کو دور کرے اور انسو محبت پیدا کرنے کے لئے اس سے میٹھی میٹھی گفتگو کرے اور دلچسپ باتیں کریں جب وحشت دور ہو کر انسیت پیدا ہو جائے تو پھر دیرے دیرے شرم و حیاء کے پردے اٹھائے یہ بھی یاد رہے کہ حجلہ عروسی کی قریب کوئی خلل انداز ہونے والی چیز نہ ہو تاکہ زوجہ نہایت پر سکون محول میں جنسی عمل انجام دے سکیں اگر ممکن اور میسر ہو تو دلہ دلہن کے مستقل مکان ہونا چاہیے اور اگر ایسا ممکن اور میسر نہیں ہے تو کم از کم ان کا ایک خاص کمرہ ضرور ہونا چاہیے جہاں کسی قسم کی کل خلل اندازی کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ جمع وہ عمل ہے جو نہایت پر سکون محول جاتا ہے اور معمولی خلل بھی اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے آئیں حدیث اور تاریخ کی روشنی میں ایک واقعے پر غور کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو پیغامیں نکاح دیا انہوں نے ماذرت کر دی ماذرت کے اسباب بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک غیرت مند خاتون ہے انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ ان کے شہر میں ان کے ساتھ دگر عورتیں بھی شریک رہیں دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان کی عمر زیادہ بڑھ چکی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک غیرت کی بات ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری یہ بیجا غیرت ختم ہو جائے گی اور جہاں بچوں کی بات ہے تو تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں میں ان کی کفارت و تربیت کا اور پرورش کا ذمہ دار ہوں اور جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے تو میری عمر بھی تمہاری طرح ہی ہے چنانچہ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی اور نکاح ہو گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی زینب کو لے کر دودھ پلا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نہایت بہہہا تھے بلکہ گھر میں بیٹھی پردہ نشید کسی کماری اور دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت دیکھی تو دروازے سے واپس آ گئے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پہنچے تو دیکھا کہ زینب ابھی بھی گود میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ زینب کا کیا حال ہے امی سلمہ نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ واپس آ گئے اس بات کو امار بن یاسر نے محسوس کر لیا چنانچہ زینب کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے باہر لے کر چلے گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ زینب موجود نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر آپ کو قصہ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر ان کے ساتھ شبے باشی فرمائی اور اپنے حجت پوری کی ناظرین یہاں پر قابلے بات غور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس سے پہلے کئی شادیہ کر چکی تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح نہیں تھا آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ دلہ اور دلن کے درمیان ایک شیر خوار بچھی بھی خلل اندازی کا باعث بنے تو سوچنا چاہیے کہ وہ جوڑا جو ابھی ابھی پہلی بار نکاح کے تجربے سے گزر رہا ہے وہ کسی خلل اندازی تویش اور ہنگامہ کے ہوتے ہوئے جن سے عمل کیسے بہت آنے سر انجام دے سکتا ہے کوئی آگا دروازہ کھٹ کھٹا یا کسی قسم کا کوئی ہنگامہ ہو یا ریڈیو ٹیپ بج رہے ہو یا قریب میں کچھ لوگ گپ شپ کر رہے ہو تو ان پر شور ہنگامیوں کے درمیان وہ اپنا جنسی عمل کیس طرح حسن و خوبی سے انجام دے سکتے ہیں واضح رہے کہ جنسی عمل کے لیے پرسکون محول کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ناظرین اکرامی نئے شادی شدہ جوڑا جب شادی کے مندھن میں بنتا ہے اور ان کی جب جنسی عمل کی باری آتی ہے تو ان کو ایک پرسکون محول دینا چاہیے جتنا زیادہ پرسکون محول ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ لطف اندوز ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کومیٹ کے تھوڑ پوچھ سکتے ہیں قرار رکھے گا اپنا آپ سے ملکات ہوتی ہے پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ